موسیقی جائزہار نے سابق پی ڈی کے فور سلیم احمد صدیقی کے خلاف آلہ ستھی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا کے فور پروجیکٹ آئندہ پانچ سال میں بھی مکمل ہونے کی امید دم توڑ گئیں تفصیلات کی مطابق سندھ حکومت کی نا اہلی کراچی میں آئندہ چند روز میں پانی کے بدترین اور خوفناک بہران کا سائرن بچا دیا گیا ہے انتہائی باوسوق ذرائع کے مطابق کراچی کے لیے اضافی پانی کا منصوبہ کی فور لولی پاپ ثابت ہو کر رہ گیا ہے جس پر صرف ارب روپے کے فنڈز کا ضیع کیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ منقیدہ اجلاس میں انکشاف کیا گیا کہ کی فور پروجیکٹ کا روٹ ہی غلط بنایا گیا جس کے 22 نومبر 2018 سے پروجیکٹ پر ہی کام بند پڑا ہوا ہے جبکہ حکمرہ مسلسل کے فور پروجیکٹ کی جلد تکمیل کا شہریوں کو لولی پاپ دے رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں انکشافات کرتے ہوئے بتایا گیا کہ پروجیکٹ کی کانٹریکٹر فرم FWO نے 2017 میں پروجیکٹ ڈیریکٹر کے فور سلیم احمد صدیقی کو تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے ساتھ خطوط ارسال کیے گئے لیکن متعلقہ دستاویزات پی ڈی نے فراہم نہیں کی FWO نے K4 کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن مفت میں کرنی تھی تاہم دستاویزات نہ ملنے اور مقررہ وقت گزر جانے کے بعد فرم کی ذمہ داری ختم ہو گئی جس کے باعث دوسری فرم سے تیرہ کروڑ روپے کے اضافی رقم خرچ کر کے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرائی جا رہی ہے جس کی ریپورٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پروجیکٹ کے حق میں نہیں وزیر اعلی سن کی زیر صدارت منقضہ اسٹیک ہولڈرز کے اجلاس میں K4 کے حوالے سے موجودہ پی ڈی اسد زامن نے اجلاس کو بریفنگ دی اجلاس میں متحدہ قومی موفمنٹ کے رہنما خوجہ اظہار میر کراچی وسی مختر مصطفیٰ کمال سابق ڈپٹی میر ارشد وہرا فردوس شمیم نکوی شاہی سید سروت اعجاز قادری جبکہ حکمران جماعت سے وزیر بلدیات سعید غنی وکار مہدی کے علاوہ تاجر رہنما سندھ حکومت کے آلاف سران ایم ڈی وارٹر بورٹ پی ڈی کے فور سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس میں بتایا گیا کہ K4 پروجیکٹ کا پی سی ون ساڑھے پچیس ارب روپے کا بنایا گیا تھا جس میں اضافہ ہوتے ہوئے پروجیکٹ کی لاغت ایک ارب روپے سے زائد ہو چکی ہے تاہم گزشتہ چار سالوں سے پروجیکٹ پر کام ہونے کے بجائے صرف ارب روپے مٹی میں ملائے جاتے رہے وزیراعالہ سندھ کی سیبرائی میں ہونے والے اجلاس میں شریک اسٹیک ہولڈرز حقائق جان کر حیرت میں مبتلا ہو کر رہ گئے اجلاس میں شریک اسٹیک ہولڈرز نے K4 منصوبے کو عوام کے ساتھ ایک سنگین مزاق قرار دیا ہے کراچی کے ڈھائے کروڑ سے زائد شہریوں کو آئندہ چند روز میں پانی کے بترین اور خوفناک بہران کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے باعث پانی پر فسادات کا خطرہ پیدا ہوتا جا رہا ہے